ادھر ہلاکو خان اور چنگیز خان نے اپنے نمائندے اور لشکر بیش دیئے ہوئے تھے اور مسلمانوں کی سلطنتیں تیرہ اتار تھی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تھے الگ الگ چھوٹی چھوٹی ریاستے تھے برائے نام کوئی سلطنت تھی قبائل تھے قبیلے تھے ان کے اکمران تھے ان کی اپنی چھوٹی چھوٹی فوجیں تھیں کاروان سارا تھے صوفیاء کی خان کاہیں تھیں کوئی مسجدیں تھیں جداغانہ ماحول تھا اور جب کوئی سلطنت مؤثر نہ تھی تو اس روح زمین پر لوگوں کے دلوں میں ایمان کی شمیں صوفیاء کرام کے ذریعے روشن تھی صوفیاء کرام کے وجود سے شمہہائے ایمان روشن تھی اور اسی دور میں یہ جو بعد میں خلافت عثمانیہ بنی ہے سلطنت عثمانیہ اس کی داغ بیل ڈالنے کی جد و جہود ہو رہی تھی اس خلافت عثمانیہ جو انیس سو چوبیس میں جنگ عظیم اول کے بعد جا کے ٹوٹ گئی اس کا بانی ارترل خان لکھنے میں ارتغرل آتا ہے ارتغرل مگر ٹرکش زبان میں غین نہیں بولتے ارترل یہ بانی ہے وہ ایک نئی اسلام کی عالمی سلطنت قائم کرنے کے لیے تگو دو اور جد و جہود کر رہا تھا مار کے ہو رہے تھے چھے سو چھپن ہجری کے قریب تعتاری فتنہ بغداد آیا ہے بائیس سے چوبیس لاکھ مسلمانوں کا قتل ایام کیا ہے اور دریائے دجلہ ہفتوں تک اڑائی ملین مسلمانوں کے خون سے سرخ ہو کے بیتا رہا تھا چھے سو چھپن کے قریب یہ فتنہ ایام پہنچا ادھر مقابل سلطنت عثمانیہ کی تشکیل کی جد و جہود شروع تھا بلترل یہ سلمان شاہ کا بیتا تھا اور قونیا ہیڈ کوارٹر تھا سلجوکی سلطنت سلطان علاہ الدین کا اور یہ سلطان علاہ الدین جب بادشاہ تھا تو ادھر مولانا روم آباد ہو چکے تھے قونیا میں سیٹل ہو چکے تھے یہ جو سلطان علاہ الدین تھا سلجوکی حلیمہ سلطان اس کی پتی جی حلیمہ سلطان اس کی شادی ہوئی ارترل سے جو اس کو اردو میں لکھتے ہوئے ارتغرل بولتے ارترل سے ہوئی اس کے تین بیٹے ہوئے اس کا چھوٹا بیٹا اس کا نام تھا عثمان اس ارترل نے تاتاری فتنے کے خلاف اور پدرسلیبی فتنے کے خلاف جنگیں لڑ کر سلطنت عثمانیہ ایک نئی عالمی اسلامی سلطنت کے قیام کی داخ بیر ڈالی بنیاد رکھی اور پھر اس کا بیٹا جوان ہوا تو اس سلطنت کا نام اس کے نام پہ رکھا گیا سلطنت عثمانیہ یا خلافت عثمانیہ جو پھر تیرہ سو چار عیسوی میں قائم ہو گئی تیرہ سو چار عیسوی میں اور انیس سو چوبیس میں جا کے پھر ختم جب کیلی فیٹ کا انسٹیچوشن توڑنے کا اعلان ہوئے یہ زمنا ایک تاریخ کی چھوڑی سی جلک تھی وہ بتائی میں نے یہ وہ دور تھا جب مولانا روم آئے یہ ارترل جس کی میں نے بات کی سلطنت عثمانیہ کا بانی اس کی ڈیتھ ہوئی ہے چھ سو اسی میں وہ زمانہ شیخ اکبر مہیدین ابن العربی کا تھا ان کا گسال چھ سو چالیس میں ہوا ہے وہ ان سے رہنمائی لیتا تھا قدم قدم پہ سلطنت عثمانیہ کے قیام میں ترکش سورسز تاریخی سورسز کے مطابق ترکش سورسز کے مطابق ان کی لمحہ بلمحہ رہنمائی تھی شیخ اکبر مہیدین ابن العربی کی سمجھانا مقصود یہ ہے کہ جب لوگوں کے دل ٹوٹ گئے تھے سلطنتیں منتشر ہو گئی تھی حکومتیں تیرہ اتار ہو گئی تھی امت مسلمہ کا کوئی مرکزی محور نہیں تھا ان کو سنبھالنے والا تو عالم اسلام کے اندر مسلمانوں کا ایمان صوفیاء کی وجہ سے قائم تھا محفوظ تھا یہ وہ دور ہے جس میں مولانا روم بھی آئے گا موسیقا